ہیلو فرنڈز کیسے ہو آپ سبھی آئی ہوپ کہ آپ سبھی کافی اچھ ہوگے آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ بنانے والے ہیں کافی کمال کا 4 in 1 گائز ہے جو کہ دیری لائف میں ہمارے کافی دیوز میں آنے والا ہے اس کے جو فیچر ہے وہ کافی کمال کے ہونے والے ہیں اور اس کو بنانے میں کافی محنت لگی اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اتنا پورٹے والا ہے کہ آپ آرام سے کہیں پہ بھی کیری کر سکتے ہو اور اتنی چھوٹی ڈیوائز ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی بولے گا نہیں کہ اس میں اتنے ادھبوت فیچر ہم نے ارکھے ہوئے ہیں تو ویڈیو کافی کمال کی ہونے والی آپ لوگ ویڈیو کو دیکھئے گا اور اگر آپ لوگو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ اس کو بنانے میں کافی محنت لگ چکی ہے تو اگر آپ لوگو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمیں موٹیویٹ کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو آلسلیٹ کر لیجئے یا جب چینل کو سبسکرائب کرو گے تبھی تو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آئے گی اور آپ نئی ویڈیو اس کو دیکھ پاؤ گے کچھ نیا بنا پاؤ گے تو چلی اپنے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طریقے سے اپنے اس پروجیٹ کو بنانا ہے میں نے کافی سیمپل سٹیپ سے اس کو بنانا سکھایا ہوئے دوستو اسے بنانے کے لئے میں ہاں پہ یوز کرنے والا ہوں پی ویسی سیٹ کا نورمالی پی ویسی پائپ کو ہم نے گرم کر کے اور اس کی سیٹ بنا لیا اور یہاں پہ میں نے سیم پیس سے ہاں پہ دو پیس کھٹ کی ہیں جو کہ سیم ٹائم انسن کے ہیں آپ لوگ اس کی سائز سکرین میں دیکھ سکتے ہیں آپ سیم طریقے سے اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں مارکنگ ہم کو باہر کی طرف سے مارک کرنا ہے اور مارک کرنے کے بعد اس حصے کو ہم کو کٹ کے باہر نکال دینا ہے جس سے کہ ہمارا جو پائپ ہا اس کے اندر سیٹ ہو جائے آرام سے اسی طریقے سے ہم کو مارکنگ کرنی فٹا فٹ سے میں مارکنگ کر دیتا ہوں آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے مارکنگ کر دی ہے اور اس کے اندر والے حصے کو ہم نے یہاں پہ کٹ کے نکال دیا ہے سیم میں نے دونوں پیسز میں کیا ہوئے اور اس کے بعد ہمارا جو پائپ کا ٹکڑا تھا اس کو ہم کو اندر کی طرف سیٹ کرنا ہے اور چپکا دینا ہے آپ کو دھیان دینا ہے کہ یہ پورا براور آنا چاہیے ملکہ اندر کی طرف سے پورا سیٹ ہونا چاہیے ہم کو باہر کی طرف سے چپکانا نہیں ہے اس کو اندر کی طرف سے چپکانا ہے جس سے کہ پورا یہ لیول میں آ جائے فٹا فٹ سے میں سپرکڈو سے اس کو چپکا دیتا ہوں دوستو اگر آپ لوگ کو ویڈو پسند آئے فٹ سے پہلے میں اس کو سائٹ سے چپکا دیتا ہوں اور اس کی باڈی کو بنا لیتا ہے اس کے بعد آنگے کی پروسس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دوستو ہم نے اس کو چپکا لیا ہے اس کے بعد میں ایک چھوٹی سی موٹر لے رہا ہوں اس کو ڈرون موٹر بھی بولتے ہیں کافی چھوٹی سائز کی ہوتی ہے لیکن اس کا جو رپیم ہوتا کافی جادہ ہوتا آپ لوگ اس کے سائز دیکھ سکتے ہیں تو میرے انگلی کے ایک چھوٹے سی حصے کے برابر ہے اس کے سائز ہے لیکن اس کے سائز پر ایک جانا ہے اسے جتنا ہی چھوٹا سائز ہے اتنا ہی زیادہ اس کا رپیم ہے اس کو ہمیں یہاں پییجوز کریں گے اور اس کو ہمیں جو پائپ ہے اس کے سینٹر میں لگانا ہے تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے میں نے کچھ اس طریقے کیا کہikiس کے 2 دیزائن کا پیس کٹ کر لیا ہے اس کے سینٹر میں میں نے ہول کیا ہے جو کیسے موٹر کے سائز کا ہی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے چپکا دیا فیویک ایک سے اس کے بعد اس پائپ کے سینٹر میں ہم کو اس کو چپکا دینا بیچ ہو بیچ ہم کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ موٹر زیادہ باہر نہیں ہونی چاہیے پھر زیادہ اندر نہیں ہونی چاہیے ملک برابر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کا پروپرلر ہمارے پائپ کے اندر ہی ہونا چاہیے تو اس کو فٹا فٹ سا میں چپکا دیتا ہوں اس پر دوستہ یہاں پہ میں فور بولٹ کے LED اسٹرپ لے رہا ہوں جو کہ سی او بھی LED ہے اس کی جو برائٹنس ہوتے ہیں وہ کافی اچھی ہوتی ہے آپ اس کے جگہ پہ 8mm کے LED یوز کر سکتے ہیں پھر جو ون وارٹ کی بٹن LED ہوتی ہے اس کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم کو اچھی برائٹنس چاہیے ٹھیک ہے اس کی ٹیسٹنگ میں آنگے کر کے آپ کو دکھانے والا ہوں میں نے پوری ٹیسٹنگ آپ کو آنگے کر کے دکھائیے آپ لوگ ویڈیو کمپیٹ واش کیجئے میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کچھ آپ کو سکھائے ہوا کافی آرام سے آپ اس گیزٹ کو بنا سکتے ہو اور کافی یوزپل ہونے والا ہے آپ کے ہماری ڈیلی لائف میں کافی یوزپل ہونے والا ہے آرام سے اس کو آپ اپنے پاکٹ میں کیری کر کے کہیں بھی لے جا سکتے ہو اور امرنسی میں آپ کو کافی کام آنے والا ہے ٹھیک ہے اس کا پورا یوز آپ کو آنگے بتاؤں گا آپ لوگ ویڈیو کمپیٹ واش کیجئے دوستو آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کو جھپکانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اسکا نیچے سرفس جو ہوگا اس کو آپ گھس لینا ہے اس کو سینڈ پیپر سے پھر آپ چاکو کے سیاتے سے اس کو تھوڑا سا گھس لیجئے گا جس سے وہاں پر تھوڑا سا جو سرفس اس کا خردورہ ہو جائے تب ہی وہاں پر آرام سے چپک پائے گی کیونکہ یہ پیچھے سے ہیٹ ہوتی ہے جس سرفس چیکنا ہوگا تو وہاں پہ جو سپرکو ہے وہ چھوڑ دے گا اور وہ نکل جائے گی اس لیے تھوڑا سام کو گھس کے اس کو کھڑ دورہ کر لی رہے ہیں اس کو بات یہاں پہ اس کو آن آف کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ یوز کرنے والا تین پیس سوچ کا جو کہ ہمارے الگ الگ فیچرز کے لیے ہونے والی ہے اب آپ لوگ سوچو کہ ہمارا گیجٹ تو فور ان من ہے بہت یہاں پہ سوچ ہم تین یوز کر رہے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو کمپلیٹ واش کیجئے میں پورا آپ کو بتانے والا ہوں کس طریقے سے فور ان من ہونے والا ہے پھر کون کون سے فیچرز کے اندر ہونے والا ہے سب کچھ آپ کو ویڈیو پر پتا چل جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کو سریشن ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں میں آپ کے ہمیرے سا کمنٹس کا ریپلائی کرتا ہوں آپ مجھے سجیسٹ کیجئے گا کہ میں اس میں اور کون سے فیچر کو ایڈ کر سکتا تھا اور بھی اس طریقے سے اس کو ایمپروومنٹ کیا رہا سکتا ہے آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر کے مجھ سے وہاں پر باتیں کر سکتے ہیں وہاں پر میں سب بھائیوں سے باتیں کرتا ہوں کبھی کبھی لائیف بھی آتا ہوں اور میں آپ لوگوں سے کوسس کر رہا ہوں لائیف باتچیت کرنے کے لئے اس کے لئے میں لائیف آنے کی زیادہ زیادہ لائیف آنے کی کوسس کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس جرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ پروجیکٹ کیسا لگا اور اس میں کیا کمی ہے کیا اور ایمپرووم کیا رہا سکتا تھا ٹھیک ہے کون سے فیچر اور بھی ایڈ کیا رہا سکتے تھے آپ لوگ مجھے بھی جرور بتائیے گا کیونکہ آپ لوگ کا جو سلیشن ہوتا ہوں ہمیں کافی تو موٹیویٹ کرتا ہے ہمیں اور اچھا کام کرنے میں کافی ہلف کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں تو میں نے دو آئیڈوویٹو ساکٹ کا یوز کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم مائکرو ایس بھی ساکٹ لگا رہے ہیں جو کہ ہمارے چارجنگ کرنے کے لئے ہوگی اس کو بھی ہم فٹا فٹا چپکا دیتے ہیں اب یہاں پہ جو آئیڈوویٹو ساکٹ ہے اس کے جگہ پہ آپ کوئی بھی ساکٹ لگا سکتے ہو تو یہ پھر نورملی آپ وائر کو باہر نکال سکتا ہو میں نے وائر کو اس لئے باہر نہیں نکالا کیونکہ ہم اس کو تھوڑا سا پروفیشنل لکھ دے رہے ہیں کہیں پہ لے جانے کے لئے کہیں پہ اگر ہم کہیں لے جاتے ہیں کہیں کری کرتے ہیں تو ہم کو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ ہم نے اس میں جوارا والا کام کیا ہم کو بگدم پروفیشنل لگنا چاہیے جس سے کوئی دیکھے تو بھائی وہ آپ سے پوچھے کہ آپ نے اس کو کہاں سے خریدا ہے جس سے کہ کسی بھی ایک پوائنٹ میں ہم اگر پاور دیں گے تو تینوں پوائنٹ میں پاور چلی جائے گی اس کے بعد یہاں پہ ہماری جو الیٹس ٹپ ہے اس پہ ہم پوزیٹیو نگیٹیو میں وائر کو کنیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہماری جو موٹر ہے اس کے بعد دونوں پوائنٹ میں ہم وائر کو سولڈ کر دیتے ہیں دہا رکھیں گے موٹر میں کوئی پوزیٹیو نگیٹیو نہیں ہوتا ہے صرف ہم کو موٹر میں ڈیریکسن کا دھیان رکھنا ہوتا ہے ہماری جو موٹر کا ڈیریکسن ہے وہ صحیح ہونا چاہیے صحیح ڈیریکسن میں وہ کام کرنا چاہیے بائچانس اگر ڈیریکسن گلات ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ وائر کو پلٹ دیجئے آپ کو جو وائر لگی ہوئی ہے اس کو سمپلی آپ کو الٹا کر کے لگا دینا ہے اس کے بعد دوستہ ہماری جو موٹر ہے اس کے ایک پوائنٹ کو ہم کو سوچ کے کسی بھی ایک پوائنٹ پر کنیٹ کر دینا ہے ہماری جو سوچ کے ایک پوائنٹ کھالی ہے تو کسی بھی سوچ کے ایک پوائنٹ پر کنیٹ کر دینا ہے ٹھیک اسی طریقے سے میں نے LED کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے ہماری جو LED اسٹریپ ہے اس کی بھی نیگیٹیو والی وائر کو سوچ کے ایک ٹرنویل پر ہم نے لگا دیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں 84.03 amplifier module کا use کر رہا ہوں اس کے ساتھ میں bluetooth chip کا use کر رہا ہوں اس کا connection آپ لوگ یہاں پہ دیئے تو کافی simple connection ہے اس میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے R to R, L to L, T to T اور BCC to VCC اور ground to ground یہاں پہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے اس طریقے سے میں نے 2 output کی بار نکال لیا ہے اور جو دونوں output والے پوائنٹ ہیں اس کو ہم کو اپنے ideal video socket میں لگانا ہے ٹھیک ہے اس کا use دیکھیں کافی کمال کا use اس کا ہونے والا ہے تو دونوں کو میں میں الگ الگ ideal video socket میں لگا دوں گا جو ideal video socket ہوتا ہے وہ دو پوائنٹ والا ہوتا ہے جیسے ہمارا دو پوائنٹ positive negative ہوتے ہیں اسی طریقے سے ایک ideal video socket میں دو پوائنٹ ہوتے ہیں ایک اندر طرف ہوتا ہے ایک باہر کی طرف ہوتا ہے دیکھیں تو میں نے دونوں output point کو میں نے اپنے ideal video socket کے ساتھ لگا دیا sold کر دیا ہے اس پر دیا میں بیٹری لے رہا ہوں آپ یہاں پر موائل والی بیٹری لگا سکتے ہیں لیکن دھیان رکھئے گا آپ اس کو rechargeable بنایے گا تو کافی بڑھیا رہے گا کیونکہ وہ rechargeable نہیں ہوتی ہے تو اس کو recharge کرنے کے لئے ہم یہاں پہ use کرنے والا TP 46 شپر module کا کیونکہ یہ lithium battery ہے دوستو کبھی بھی آپ کوئی بھی project بنائیں کچھ بھی کام کریں تو آپ ہمیشہ safety کے ساتھ کریں اس کو غلط طریقے سے shortcut طریقے سے نہ کریں جس سے کہ کوئی risk نہ ہو اب دوستو ہمارا جو amplifier module کا negative والا wire تھا اس کو بھی ہم نے switch کے terminal کے ساتھ connect کر دیا ہے اس کے بعد دوستو ہمارا جو amplifier module ہے ہماری جو motor ہے اور ہماری LED strip ہے تینوں کی جو positive والے point بچے ہوئے جو positive والی wire بچے ہوئے تینوں کو common کر دینا ہے ایک ساتھ کچھ اس طریقے سے آپ لوگیں تو میں نے تینوں کو ایک ساتھ common کر دیا ہے then common کرنے کے بعد ہمارا جو TP 45 module ہے اس میں ایک output کا point ہوتا ہے output positive ٹھیک ہے تو output positive کے ساتھ اس کو ہم کو sold کر دینا ہے اس کے بعد اس کے بغل میں ایک negative والا point ہوتا ہے جو کہ output negative کا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم کو ایک extra wire connect کرنی ہے اور اس کے دوسرے point کو ہم نے switch میں point common کیا تھا جو تینوں switch کا common والا point ہے اس کے ساتھ connect کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ لوگیں یہاں پہ دیسو جو TP 45 کو جو نگیٹ input والا point تھا input positive input negative اس کو میں نے جو ہمارے micro sb socket تھا اس کے ساتھ ہم نے لگا دیا ہے تو دوستو ہمارا جو سبھی connection وہ complete ہو چکے ہیں فٹا فٹ سے سبھی module ہم اچھی طرح اسیمبل کر دیتے ہیں اور ان کو جبکا دیتے ہیں اس کے بعد اس کو فٹا فٹ سے pack کرتے ہیں اور اب ٹائم آتا ہے اس کی testing دیکھنے کا اس کی features دیکھنے کا تو پہلے میں اس کو فٹا فٹ سے پورا complete کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو پوری testing کر کے دیکھاؤں گا پورے feature دیکھاؤں گا کونسا feature کس طریقے سے کام آئے گا اور کس طریقے سے ہم اس کا use کر سکتے ہیں تو فائنلی ہمارا جو فورین ون گیزٹ ہے آپ لوگ دیکھ سے پورا بن کے تیار ہو چکا ہے اس میں میں نے کلر بھی کر دیا اس کی فنسنگ بھی کر دیا اب آپ لوگ دیکھ سے تو کتنا کمال کا لک لگ رہا بھائی مجھے اس کا جو لک کیسا لگ رہا مجھے کمنٹ وقت بتائے گا اس کی جو پہلی سوچ ہے وہ led strip کی ہے جو دوسری سوچ ہے وہ موٹر کی ہے اور جو تیسری سوچ ہے ایمپلی فائر موڈل کی ہے سب سے پہلے اس کو میں آپ کو چارجز کر کے دکھا جاتا ہوں کافی حرام سے اس کو آپ موبائل چارجز سے چارجز کر سکتے ہیں پھر پاور بینک سے بھی چارجز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ٹیسٹنگ کرتے ہیں اس کے امرنسی ٹارچ والے فیچر کا ٹھیک ہے یہ اس کے امرنسی ٹارچ ہے اس کو آن کرتے ہیں اس کی برائٹنس آپ لوگ دیکھ سے تو ابھی یہاں پہ کافی تر لائٹ جال رہے ہیں اسٹوڈیو میں میں ابھی پورا اندھیلہ کر کے دکھاؤں گا پوری ٹیسٹنگ آپ کو کر کے دکھاؤں گا کس طریقے سے اس کا برائٹنس ہے اور کس طریقے سے ہمارے یوز میں آنے والا ہے تو چلی باہر چلتے ہیں ابھی میں باہر آج چکا ہوں اور پورا میں نے اندھیلہ کر دیا ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں برائٹنس کافی اچھا برائٹنس ہے پورا اندھیلہ تھا لیکن جیسے میں نے اس کو آن کیا تو چار طرف یہاں پہ اندھیلہ چھا چکا ہے اس کی برائٹنس کافی اچھا ہے ابھی یہاں پہ بارس بھی ہو رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگ کے ویڈیو سوٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ ویڈیوز آلوڑی کافی لیٹ ہو جاتی ہیں اس کے لئے معافی جاؤں گا میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کو کافی جلدی لئے ویڈیوز کافی کمال کی ویڈیوز مل سکیں آپ لوگ اس کی برائٹنس کو دیکھ سکتے ہیں کافی کمال کا برائٹنس ہے کیونکہ ہم نے سی او بی اسٹرپ کا یوز کیا ہے جو کافی ہائی برائٹ والی ہوتی ہے اس کے طرح پہ آپ ایٹ ایم ایم کے لیڈی بھی لگا سکتے ہیں پھر ون وارٹ کی بٹن لیڈی بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی کافی اچھا طریقے سے کام کرے گی اب دوستو ٹیسٹنگ کریں گے اس کے فین والے فیچر کی یہ ہمارا پیرسنل فین ہونے والا ہے اور اس کے دو جوز ہونے والے ہیں میں نے آپ کو بتاتا ہے یہ فور ان ون ہے اس کی ایک خاص بات ہے یہ سامنے کی طرف ہوا نہیں دیتا ہے یہ پیچھے کی طرف ہوا دیتا ہے اس کا ریزن ہے اس کا جو پروپرلر ہے وہ الٹا ہے اس کو کوئی دکھت والی بات نہیں ہے آپ کا جو پروپرلر وہ سیدھا ہوگا اب آپ لوگ اس کے رپی ہم دیکھ سکتے ہیں اس کی ہوا دیکھ سکتے ہیں مطلب بھائی یہ جتنا ہی چھوٹا ہے اتنا ہی دھماکے دار ہے اتنی اچھے ارپیم سے کام کرتا ہے اور اتنی بڑیاں اس کی ہوا ہے کوئی یقین نہیں مانے گا اتنی چھوٹی موٹر نے اتنی اچھی ہوا دے رہی ہے اور اس کا دوسرا ایک یوز ہے وہ ہے ہمارے فون کو کول کرنے کے لئے بھائی کافی یوز ہوتا ہے ہمارے فون ہمارا ہیٹ بھی ہوتا ہے اس کو کافی دکھت ہوتی ہے اس کو کول کرنے کے لئے بھی اس کا ہم یوز کر سکتے ہیں میں نے اس کو آن کر دیا جیسا کہ میں نے بتایا یہ ہوا پیچھے کی طرف دیتا ہے الٹا ہوا دیتا ہے لیکن کوئی دکھت بھی ہم کو تو ہوا لینے اس مطلب نا ہم اس کو سمپل گھوما لیں گے تو ہوا تو ہمارے طرف آنے لے گی اب کوشش طریقے سے ہم نے اپنے فون کو رکھ دیا ہے ہمارا فون بھائی کوشش سے کرنے میں پورا کول ہو جاتا ہے آپ یقین نہیں مانو کہ بھائی یہ مجھے فیچر کافی کمال کا لگا کیونکہ میں پورا کام اپنا فون سے کرتا ہوں کافی ہیٹ ہو جاتا ہے اب کافی لوگ تو بھائی فون کو کول کرنے کے لئے فریج میں رکھ دیتے ہیں لیکن بھائی وہ طریقہ پورا غلط ہے ہمارا جو فون ہے کافی کم سامین میں پورا ٹھنڈا ہو جاتا ہے پورا یہاں پہ کول ہو گیا اب دوستو ٹائم آتا ہے ٹیسٹ کرنے کا اس کے امپلی فائر سسٹم کا بھائی کوئی بول سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک پورٹے وال امپلی فائر بھی لگا ہوا ہے اور ایسا ویسا امپلی فائر نہیں ابھی آپ کو میں پوری ٹیسٹنگ کر کے دکھاؤں گا آپ لوگ اس سے انداز لگا سکتے ہیں کتنا دھماکی تار امپلی فائر اس کے اندر ہم نے لگایا ہوا ہے بھائی کافی کمال کی سامینڈ کولٹی ہے وہ ابھی آپ لوگ سنیں گے تو آپ لوگ کو پورا پتا چل جائے گا تو یہاں پہ میں دو اسپیکر لگانے والا ہوں آپ لوگ یہاں پہ تیس ہو تو دونوں اسپیکر ہیں ایک اسپیکر یہاں پہ جو ہمارا ہوم سیٹر میں اسپیکر لگتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس اسپیکر ہے اس کو میں نے لگا دیا ہے اور آئیڈیو ویڈیو سوکٹس کے ساتھ ہم نے کنیٹ کر دیا ہے جیسے ہم سوچ کو آن کریں گے تو ساؤنڈ اس طریقے کا آتا ہے تو فٹا فٹ سے اس کو بلو تس سے کنیٹ کرتے ہیں اب یہ بلو تس سے کنیٹ ہو جکا ہے اب میں آپ کو ncs کے ساؤنڈ پلے کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگ دھیان سے سنیے گا ہائی اس کے بیس کو آپ لوگ دھیان سے دیکھیں اس کا بیس والا جو سپیکر ہے اس کو آپ دھیان سے دیکھیں کافی کمال کی ساؤنڈ کالٹی ہے جب آپ لوگ ایئر فون لے آکے سنیں گے تو آپ لوگوں کو اور بڑھیں ساؤنڈ کالٹی میں کلیرٹی سمچ میں آئے گی موسیقی 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 ہمارے سفر کرتے ہیں جب کبھی ہم سفر کرتے ہیں تو وہاں پہ کافی گرمی لگتی ہے تو اس طرح پہ ہم اپنے فین کو پاکٹ میں پھر ہینڈ بیک میں کاری کر آرام سے رکھ سکتے ہیں کیونکہ بھی پورٹی والس ہے کافی چھوٹا سائز ہے آرام سے ہم کیری کر کے لیے جا سکتے ہیں اور ایک پرسنل فین ہمارے ساتھ ہوگا ایک پرسنل ہماری ٹورچ ہوگی ایک پرسنل ایمپلی فیر ہوگا فل انتجام یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کا ہونے والا ہے اور اگر کوئ انٹی ہے کہ آپ لوگوں سے وہ پوچھے گا کہ آپ نے اس کو کہاں سے خریدیا ہے آپ لوگوں نے اس کو کہاں سے پرچیس کیا ہے کافی کمال کا ہمارا جتھوٹا ہے ہمارا بن کی تیار ہوا ہے میں نے پوری ٹیسٹنگ کر کے آپ لوگوں کو دکھائی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا پیس اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا کیونکہ کافی محنت لگی اس کو بنانے میں آپ لوگوں کے ایک لائک سمیں کافی تک خوشی اور کافی موٹیویشن ملتی ہے اور اگر ہو سکے تو اس کو سیر بھی کیجئے کر زیادہ زیادہ لوگوں کے ساتھ اس سے اور بھی لوگوں کو اس کو دیکھ کر بنا سکے اور اگر ابھی تک آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ تو فٹھا فٹھا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کالسرٹ کر لیجئے آج کے لی جلدے ملتے کے ساتھ آپ سے بھی اپنا خیال رکھئے جہن و نمات رم